تو دوستو اس سمیں آپ جو اپنی سکرن پر دیکھ رہے ہیں یہ اتحاس ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے رچا جا رہا ہے آپ بھارتی اتحاس کی سب سے عدبود ٹیکنلوجی کو دیکھ رہے ہیں جنہیں اب بھی نہیں پتا انہیں بتا دوں یہ بھارت کا پہلا سٹیلتھ ہتیار ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے اڑان بھر رہا ہے دراصل اب سے کچھ دیر پہلے دی آئی ڈیو نے یہ ویڈیو پبلش کری اور دنیا کو بتایا کہ بھارت نے پہلی بار ایک سٹیلتھ ٹیکنلوجی کا فلائنگ ٹیسٹ کیا ہے اور جنہیں نہیں پتا یہ کیا تھا انہیں بتا دو کہ یہ سویفٹ یو سی ایوی تھا اب یہ سویفٹ یو سی ایوی کیا ہے دراصل بھارت ایک نئی طریقے کا ہتیار تیار کر رہا ہے جس کا نام ہے اورا یو سی ایوی اورا ایک خاص طرح کا ڈرون ہوگا جو سٹیلتھ ہوگا مطلب دنیا کا کوئی رڈار اسے پکڑ نہیں پائے گا ادھران کے لیے اگر یہ پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد کے اوپر اڑتا رہے گا نا پاکستان پتا نہیں لگا پائے گا کہ ان کی راجدھانی کے اوپر ایک ڈرون ہے جو ہتیاروں سے لیس ہے اور یہ کسی بھی دشمن دیش کی سیما کے اندر گھس کر ان کے سارے رڈاروں کو دھتا بتاتے ہوئے دشمن پر حملہ کر کے واپس آ سکتا ہے دشمن کو بھنک بھی نہیں لگے گی اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ اڈوانس پیس آف ٹیکنلوجی ہے اور اب جو بھارت نے یہ سویفٹ یو سی ایوی کا پرکشن کیا ہے جس کی میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی جب یہ پوری طریقے سے بن کر تیار ہو جائے گا اس پر ساری ٹیکنلوجی کا ٹیسٹ ہو جائے گا تب اسی کو نام دے دیا جائے گا اورا یو سی ایوی اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک طریقے سے ٹیسٹ ڈیمونسٹریشن کی طرح کام کرے گا وہیں اس ٹیسٹ سے سب سے زیادہ خوش میں ہوں کیوں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پچھلے دھائی سالوں سے لگا تار میں آپ کو اس اورا اور سیفٹ یو سی ایوی پر اپ ڈیٹ دیتا آیا ہوں جب بھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دو ہجار بائیس میں آپ اسے اڑتا ہوا دیکھو گے آپ جا کر ویڈیو او بھی چیک کر سکتے ہو ساری ویڈیو وہاں موجود ہے تو ستر سے لے کر اسی فیصد کمنٹ یہ آتے تھے کہ خبر گلت ہے یہ اورا یو سی ایوی تو دو ہجار ستائیس اٹھائیس تک بن کر تیار ہوگا لیکن میں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا دو ہجار بائیس میں ہی آپ اڑتے ہوئے دیکھو گے اور آج میں نے یہ آپ کو اڑتے ہوئے دکھا کر اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے ایک وعدہ اور کرتا ہوں کہ میں آپ کو لگا تار پچھلے دو دھائی سال سے بتا رہا ہوں کہ دو ہجار چوبیس تک میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ڈیڑھ سال کے اندر میں آپ کو ایسی ہی ویڈیو دکھاؤں گا ایم کا لڑاکو ویمان کے اڑان بھرتے ہوئے اس ویڈیو کو سیو کر کے رکھ لیجے گا وہی یہ ٹیسٹ بھارت ہی نہیں پورے ایشیا کے لیے اتنا مہتپونڈ کیوں ہے اس کا کارن یہ ہے کہ پوری دنیا میں صرف امریکہ ایک ایسا دیش ہے جو بہت ہی سفلتا پور وقت سٹیلتھ ہتیار تیار کر چکا ہے بات کرے چین اور روس کی تو انہوں نے سٹیلتھ ہتیار بنے جرور ہیں لیکن وہ پوری طریقے سے سٹیلتھ نہیں ہیں ایسے میں اگر بھارت جلد سے جلد اورا کو سینہ میں شامل کر لیتا ہے تو امریکہ کے بعد بھارت ہی دنیا کا دوسرا دیش ہوگا جس کے پاس ایک سٹیلتھ ہتیار ہوگا اسی کے ساتھ جس دن بھارت اورا کو اپنی ویو سینہ میں شامل کر لے گا اسی دن بھارت یہ ویو سینہ پورے ایشیا کی سب سے سکتیشالی ویو سینہ ترنت بن جائے گی وہیں ہم سب کے لیے سب سے گروہ کی بات یہ ہے کہ جو یہ ہمارا اورا ہتیار ہوگا یہ شت پرتیشت بھارتی ہوگا یہاں تک کی انجن انجن بھی بھارتی ہوگا دراصل آپ کو یاد ہوگا کاویری انجن جسے بنایا گیا تھا ایم کا لڈاکو ویمان کے لیے لیکن وہ فیل ہو گیا تھا کیوں؟ کیونکہ اسے پرڈیوز کرنی تھی ایک سو بیس کی پاور لیکن وہ ستر تک ہی پہنچ پایا تھا اب اسی ستر پاور والے انجن کو اس میں ایڈ کر دیا جائے گا ویسے اس کی ریکوارمنٹ پچاس ساٹھ کلو نیوٹن کی تھی لیکن ستر والا اس میں انجن ایڈ کرنے سے اس کی پاور اور زیادہ بڑھ جائے گی اور یہ شت پرتیشت بھارتی ہو جائے گا ہم ایک نٹ بولٹ بھی اس میں ویدیشی نہیں لگانے جا رہے اور میرے حساب سے یہ آت نرور بھارت کے لیے سب سے زیادہ بہترین ایگزامپل ہے حالانکہ فیلال اورا اور سویفٹ پر اتنی اپ ڈیٹ تھی جیسے ہی کوئی نئی چیزیں نکل کر سامنے آئے گی میں ترنت آپ کو ویڈیو بنا کر سوچت کر دوں گا آپ میرے ساتھ ایسے ہی بنے رہیے گا فیلال اس ویڈوں میں اتنا ہی thank you very much watching ویڈیو